موسیقی شہری اولیہ میں سیاسی پارہائے جلسہ ہوگا یا نہیں ملتان انتظامیہ نے جلسے کی اجازت نہ دی حکومت نے جلسہ رکھنی کے لیے قلعہ کوہنا قاسم باغ کے چار اطراف کنٹینرز لگا دیئے سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی نے کہا قاسم باغ میں جلسہ نہ ہوا تو شہر میں جگہ جگہ جلسے ہوں گے ملتان میں پی ڈی ایم کا جلسہ مسلم اگنون کے سابق سبائی وزیر حاجی احسان ادین قریشی کی رہائش گاف پر کنمنشن حاجی احسان ادین قریشی کہتے ہیں اگر اسٹیڈیم میں جگہ نہ ملی تو کنٹینرز کو اسٹری ایج بنا لیں گے سابق ڈیپٹی میئر منور احسان قریشی نے کہا کہ جھوٹے مقدمات سے گھبرانے والے نہیں سابق ایمینی شیخ تارک رشید نے کہا کہ حکومتی رکاوٹوں کے باوجود جلسہ ضرور ہوگا سیس نیویمبر کو ہونے والا جلسہ تاریخی ہوگا بی ڈی ایم رہنماؤں کا عزم اپوزیشن رہنماؤں کا سرائی کی جماعتوں سے رابطہ جلسہ میں شرکت کی دعوت دی جلسہ میں شرکت کا فیصلہ سریعت رائے سے ہوگا جیرمن سرائکستان ڈیموکریٹیک پارٹی رانا فراس نون کا اعلان ادھر پیپلز پارٹی بہاولپور کے سیکریٹری اسلاس نے کہا کہ جلسہ میں شرکت کے لیے کارکنان پر جوش ہے اپوزیشن جماعت انتظامیہ کے ریڈار پر ملتان کے مخصف علاقوں میں پی ڈی ایم رہنماؤں اور کارکنان کی گرفتاریاں اٹھائیس گرفتار کارکنان کے عزمانے زمانتے منظور کر لیں ایم پی اے سید علی حیدر گلانے کی کارکنوں کو حراسہ کرنے پر مضمت کہاں کہ تیس نویمبر کو عباد کا سمندھر آئے گا تیس نویمبر کو ہر صورت پی ڈی ایم کا جلسہ ہوگا پولیس نے گرفتار کرنا ہے تو تیار ہیں ملتان میں مسلم لیگ نون کی مقامی کیا ذات ڈٹ گئی سانیٹر رانا محمود الحسن کی سربراہی میں لیگی رہنماؤں کا اجلاس خانیوال میں لیگی رہنماؤں محمد سلیم کی بھی پارٹی اہدہ دران سے بیٹھ گئے بولے دس ہزار مسلم لیگ نون کے کارکن خانیوال سے مریم نواز کے ساتھ ملتان جائیں گے لئیہ سے پیپلز پارٹی کا بڑا قافلہ ملتان جلسے میں شرکت کرے گا پی ڈی ایم ملتان جلسے کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا ورکر کمنشن نویینل سردر پیپلز پارٹی ملک نمزان بھولر سمیت اہدہ دران اور ٹکٹ ہولڈرز کی شرکت سوراکہ نے کارکنوں کو حراسہ کرنے پر احتجاج کی تھمکی دیتی امن و امان کے قیام کے لئے ملتان میں ظلے انتظامیہ متحرک ڈیپٹی کمیشنر آمیر خطرک نے تیس سیویمبر تک سرکاری افسران کی چھوٹیوں پر پابندی لگا دی سرکاری افسران کے ملتان ڈسٹرک ہیڈکوارٹر چھوڑنے پر بھی پابندی آئے ملتان میں پی ڈی ایم جلسے کی تیاریاں تیس سیویمبر کو شہر میں لائن آرڈر کی صورتحال متاثر ہونے کا خدشہ سیو ہیلتھ ڈاکٹر ارشد ملک نے اس ساتھ میجی اسپطالوں کی انتظامیہ کو ہار ایلرڈ کر دیا اسپطال میں اضافی بیرڈز ڈاکٹرز کی جھوٹیاں لگانے اور تمام انتظامات مکمل کرنے کی ہدایی مورے والا مقامی ہوتیل میں مسلم لیگ نون کو پابندی کے باوجود کارنر میٹنگ کرنا مہنگا پڑ گیا مقامی کی عادت کے پندرہ نام صد اور پندرہ نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا مقدمہ میں ایم این اے فقیر حسین ایم پی خالد محمود روگر منظور برکت اسلم جمال خالد خان اور دیگر شامل ننوبی پنجاب میں عالمی وبا کے سپیٹ جاری کوٹ ادو کمپیوٹر ریکارڈ سینسر کے تین ملازمین میں کرونا کی تفصیق ہو گئی ادھر کمیشنر لی آنیاز احمد بھی کرونا پوزیٹیو نکلے انتظامیہ نے دفتر کو سیل کر دیا کرونا وائرس کی دوسری لہر حکومت کا عوام کی ریلیف کے لیے بڑا فیصلہ احساس کفالت پرگرام لانچ کر دیا گیا انکم سپورٹ پرگرام کا ڈرکھنی والے مستقین کو بارہ ہزار روپے کے اشتیہ چاہے گا ملتان میں ایک لاکھ چہہ ہزار دو سو پینسٹھ مستقین پرگرام سے مستفید ہوں گے ملتان میں ادائی کی کے لیے سولہ سینٹرز قائم ادھر جامپور میں باہمت بزرگ پرگرام کی استطاق کر دیا گیا کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کاروائیاں کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی پر تین دکانیں سرب مہر 32 افرانس کو گرفتار کر دیا گیا نوابوں کے شہر میں پولیو کا خطرہ بھڑ گیا ڈویشن میں چار پولیو محولیاتی سیمپل پوزیٹیو آ گئے گزشتہ ماہ صادقہ بات سے لیا گیا پولیو سیمپل بھی پوزیٹیو سیمپل پوزیٹیو کی وجہ سے سندھ سے پنجاب آنے والے کافلے قرار بزرشتہ پولیو محیم میں ایک سو سات لوگوں نے پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کیا تھا انتظامی کی مدد سے تمام افرائد کو قائل کر کے قطرے پلائے گئے تھے پنجاب بار کے سلانہ انتخابات کل ہوں کے وقلاؤں میدواروں نے زلاک چہری میں کیمپ لگا لیے ملتان میں چار نشستوں کے لیے تائیس میدواروں کے درمیان مقابلہ ہوگا پولنگ کا عمل صبح نو بجے سے شام پانچ بڑے تک رہے گا ڈسٹک کوٹ میں بینرز کی برمار گندم کا بہران آئندہ سال بھی برقرار رہنے کا امکان بھڑ گیا گندم کی امدادی قیمت سولہ سو پچاس روپے مقرر گندم کی پتشیتی کاشت متاثر ہونے کا امکان ملتان دویجن میں اب تک سیف چودہ لاکھ اکڑک پر گندم کاشت ہو سکی کاشتکاروں نے مکعی کی کاشت کو ترجیح دینا شروع کر دی آٹا مہنگا ہوا تو روٹی بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی ریدی خان میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ ایک ہزار دو سو چالیس روپے تک پکنے لگا سستے بازار میں بیس کلو کا تھیلہ آٹسو پنتالیس روپے میں دستیاب شہری نے سہول بازار میں ملنے والے آٹے کو ناکس قرار دے دیا ادھر کبیر والا میں آٹے کا بہران چندر تختیار کر گیا بکنو کا کمیشنر ملتان سے آٹے کے فراہمی کا مطالفہ پچھلے جمعے میں آٹا لے کر گیا تھا ساڑھے آٹسو روپے کا آٹے کا تھیلہ دیا تھا جو کہ کالا نکلا ہے جس کی روٹی بھی کالی پک رہی ہے اب بتائے غریب آدمی کہاں جائے اور مجدور آدمی کیا کرے یہ حکومت یہ کر رہی ہے ہمارے ساتھ وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بوستار کا سرائی کی عوام کو ایک اور تحفہ دیرہ غازی خان میں جنوبی پنجاب کی پہلی جدی ترین سیٹی سکین مشین ایک سو اٹھائی سلائز سیٹی سکین مشین مریضوں کیلئے دستیاب کر دی گئی مشین سے ایک منٹ میں پورا انسانی جسم سکین ہو سکے گا دل گردوں اور دماغی پشیدہ امراض کی تشخیص ممکن ہوگی شیخ زید ہسپٹل رحمیہ خان کے آرسو سے زائر ڈیلی ویڈز ملازمین کی سنی گئی علاقین اسمبلی نے ملازمین کی دو ماہ کی تنخواہوں کا تین کروڑ دس لانکہ چیک انتظامے کے حوالے کر دیا ملازمین کی مہمبران اسمبلی کو مستقل کرنے کے لیے بھی کوششیں کرنے کی درخواہ پنجاب میں ڈرائیونگ لائسنس کو نادراش ناختی کارٹ سے منسلک کرنے کا فیصلہ ڈی آئی جی ٹرافک پنجاب نے صبح بھر سے ڈرائیونگ لائسنس کا ڈیٹا مان گیا ڈی آئی جی ٹرافک کا ڈی بیوز اور چیف ٹرافک آفیسرز کو مراصلہ جاری اکیس فروری تک تمام ڈرائیونگ لائسنس کمپیٹرائز ہونے کی ڈیڈ لائن دے دی گئی کوٹ عبدو کیٹی ایج کو اسپطال میں سہولیات کا فقدان فنڈ کے نمد آئیگی پر اسپطال کا بل بھی ادانہ کیا جا سکا میٹکو نے سینٹس لاکھ ساٹھ ہزار بل ادانہ کرنے پر بجلی منکتہ کرزی ڈاکٹر نجیو رحمان نے کہا ہنیس پتافی کو درپیش مسائل اور فنڈ کی کمی بارے آگاہ کر چکے ہیں دیرہ خازی خان راکی گاج میں بورٹر ملیسٹری پولیس کی کاروائی بینل سوبائی سمگلنگ کی کوچش ناکام بنا دی لوچستان سے پنجاب آنے والی گاڑی سے لاکھ روپے مالیت کا غیر ملکی ایمپورٹٹ سامان پکڑ لیا گیا ادھر کبزہ مافیا کے خلاف راجنپور انتظامیہ کا آپریشن چھپن کروڑ سے زائد مالیت کی ایک سو پچاس اکر ایرازی واقعزار کرا دی بی پیو خانے وال کی کھلی کے چہری سائلین کی شکایات سنی مطلقہ پولیس افتران کو میرٹ پر فوری انصاف راہمی کے اقامات بھی دیئے اوزر ڈیپٹی کمیشنر ڈیڈی خان کیپسن ریٹائر محمد علی جانس کا عوامی خدمت سینٹر کا دورہ سینٹر کے مختلف شعبوں کا معاینہ کیا کہاں کہ خدمت سینٹر حکومت پنجاب کا انقلاب اکتاب ہے میاں والی اس ساخیل میں انٹو کی قیمت سات ہزار پانچ سو روپے فی ہزار مقرر تحصیل پیپلان کے لیے شہ ہزار پانچ سو روپے فی ہزار متین کر دی گئی ڈیپٹی کمیشنر عمر شیر چٹھا کی زیر سے زارت اجلاس میں فیصلہ بولے قیمت سے تجاوز کیا گیا تو سٹوک سیل اور سخت قانونی کاروائی کی جائے گی مشیر برائے زراعت وزریلا پنجاب سردار عبدالحائید دستی کی فواد چہدری اور اصد عمر سمراکات مظفرگڑ میں آئی ٹی پارک بارے توادلہ خیال عبدالحائید دستی نے دلے میں جدید ٹیکنالوجی کے حامل پروجیکٹس لانچ کرنے کی نابی سنا کیپٹن ریٹھائید احمد لطیف کو کمانڈٹ نیشنل پولیس اکیڈمی تائیونات کر دیا گیا آفتاب احمد پتھان ایم جی نیشنل پولیس پاؤنڈیشن لگا دی گئے محمد نایم خان ڈی جی نیشنل پولیس دیورو تائیونات وفاقی حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا مولتان کے ڈیپٹی کمیشنر دفتر میں تائناس سپیٹینڈنٹ تیمور اسلم کا تبادلہ تیمور اسلم بطور پروٹوکیل افیسر ایڈیشنل چیف سیکٹی دفتر میں پرائیس رنجام دیں گے اور سرگودہ کے باغات رس بھرے کینو سے بھر گئی ڈویجن بھر میں کینو، مصمی، فروٹر، ریڈ بلیڈ، مالتے سمیت ساڑ سے زائد اقسام کا سٹریس فوڈ کاشت دسمبر کے باغت میں سٹریس فوڈ کی کٹائی کا مل شروع کیا شائے گا